بلاول بھٹو زرداری کے وزیر آسف پہ تنقیدی وار کہتے ہیں خان صاحب گالی دینے سے کرسی نہیں بچے گی آسفہ بھٹو پر حملہ کیا گیا آسف زرداری کو دمکیا دینا کابلی قبول نہیں میرے خاندان کو کچھ ہوا تو جو میں کروں گا تم بول نہیں پاؤ گے ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی لیکن بندوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں وزیر دانکلہ نے وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم طوانت کو پاکستان کے خلاف عالمی سازش قرار دے دیا کہتے ہیں ملک میں اچھانگا مانگا کی سیاست ختم ہو گئی ہے اسپیکر کو اور آقین کو ناہل قرار دینے کا اختیار ہے کوئی اسپیکر کے اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا 23 سے 30 مارچ تک ہفتہ اہم ہے بلاول کی ریلی میوس کن تھی پارلیمنٹ ایلانجس میں ایمکی ایم اور کافلی کے رہنماؤں کی بند کمرے میں ملاقات مسلمی کاف کی جانت سے چودری بونسر تارک پشیر چیرمہ کی شرکت وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اتماعات پر مشاورت دون جماعتوں کا ملسید رابطی جاری رکھنے پر اتفاق ملاقات کا مقام تین بار تبدیل کیا گیا پہلے ملاقات ایفیٹ میں چودری شجانت کی رہائشگاہ پر تحکی گئی پھر منسٹر انکریم میں تارک پشیر چیرمہ کی رہائشگاہ پر رکھی گئی کراچی سندھ میں سی این جی دوبارہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایس ایس جی سی کی مطابق سندھ میں سی این جی پمپ سے یالہ مارچ سے براؤس جمع کی صبح آٹھ وجے سے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ سی این جی جودہ مارچ کو صبح آٹھ وجے سے شہریوں کے لیے دستیاں پھوکی چار مارچ کو اسیس جیسی نے سندھ بر میں سی انچی بہتر گینٹھو کے لیے بند کی تھی پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے مرکزی سیکریٹری اطلاع حافظ حمدلہ نے کہا ہے کہ تحریک ادم اتباع سے خوفزدہ امران خاند ذہنی مریض بن چکے ہیں امران خاند کو سبتان میں داخل کرنے کی ضرورت ہے تحریک ادم اتباع سے خوفزدہ امران خاند ذہنی مریض بن چکے ہیں مولانا فسڈر احمان چوبیس گینٹی ان کے حساب پر سوار ہیں بیچارے کو نیت میں بھی مولانا نظر آ رہے ہوتے ہیں ملک کی معاشر کا بیڑا گرک کرنے والا گلت عدد و شمار بتا کے قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے